اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد آپ سب بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال ہے ہمارے پروگرام کلرز افیرام کلرز اف اسلام میں ہم آج اس سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں گے اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے چند نام ہمارا اگلا سیکشن ہے اللہ کے خوبصورت نام اور آج ہم انشاءاللہ دو کی جگہ تین نام سیکھنے والے ہیں کیوں کیونکہ تینوں کنیکٹڈ ہیں جو تین نام ہم آج سیکھنے والے ہیں وہ ہے اس سے پہلے کے سٹارٹ کریں ایک بار ہم شروع سے ریویشن کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں ساتھ میں الرحمن الرخیج الملک القدوس السلام المومی المحیمی العزیز الجبار المتقبر اب اس کے بعد الخالق الباری المصور ٹھیک ہے الخالق کا مطلب ہے the creator بنانے والا تخلیق کرنے والا آسمان و زمین کو کس نے بنایا اللہ نے بنایا تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الخالق اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کا بنانے والا ہے ساری چیز خود سے بن گئی نہیں نہیں خود سے کچھ نہیں بن سکتا تھا یہ ٹیبل خود سے بن گیا خود سے ریڈ کلر کا بن گیا تو بنایا اور بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انہیچی دیا اور انہوں نے بنایا اللہ تعالیٰ نے ان لوگ کو بنایا پھر اللہ تعالیٰ نے دیمار دیا تب جاتے ان لوگ نے ٹیبل اور اس پر کلر کیا یس تو ہم دیکھتے ہیں ہم لوگ جو چیز بنا رہے ہیں تو ہماری کمال کی بات نہیں ہے جس نے ہمیں بنایا یعنی اللہ اور جس نے ہمیں طاقت دی جس نے ہمیں سوچنے کی تپیسٹی دی جس نے ہمارے اندر کریٹیوٹی دی تو وہ ہے جس نے ہمیں یہ دیا تو ہم بنا سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بنایا تو کچھ دیکھے بغیر بنایا اللہ تعالیٰ نے تو پہلے بنایا ہم تو دیکھ دیکھ کے بناتے ہیں ہم نے ہاتھ دیکھ کر کے کرین بنایا ہم نے ایروپلین بنایا آپ کسے دیکھ کر بارٹ کو دیکھ کر اور ہم نے سبمرین بنایا مچھی کو دیکھ کر ویسا ہی طرح کا شیپ بنایا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تو شروعات میں بنایا تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الخالق اچھا آپ کو پتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ ساری چیزیں کمال کی ہے مطلب کمال یعنی ایکسلنٹ ہے ساری چیزوں میں کسی میں بھی کوئی فالٹ نہیں ہے اب دیکھو سوچو عبداللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اب یہ جو موہ ہے یہاں ہے اگر موہ پیچھے ہوتا یہاں پہ تو کیسے کھانا کھاتے بتاؤ ایسے دالو ایسے اور پھر ایسے دالتے پھر وہ صحیح جگہ پہ جانے کی جگہ رونگ جگہ پہ بھی جا سکتا ہے یہاں پہ تو ہم لوگ دیکھ کے سے اچھی طرح سے دال دیتے ہیں پھر سونے میں پرابلم آتا کہ موہ کے پر سو گیا آپ پورا بہت سائے پرابلم ہوتے لئے اور سٹرونگ اللہ تعالیٰ نے پاؤں کو بنایا ہے پاؤں چلنے کے لئے کام ہی نہیں کر پاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ اوپر دیئے اور پاؤں نیچے دیئے اگر پاؤں اوپر ہوتے تو کوئی چیز کو کیسے پکڑتے ہم لوگ اور نہ ہاتھ پیچھے دے گے اس کی فیٹ بھی نہیں ہوتی دیکھو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کتنا پرفیکٹ بنایا ایک تو بنایا اور پرفیکٹ بنایا اور کیا کیا بنایا صرف انسان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے اور کیا بنایا ہوا بھی بنایا پاؤں ٹریز ٹریز بھی بنایا اور فروٹ بنایا ویجیٹیبلز بنایا کتنے تیسٹی فروٹ کتنے اچھے ویجیٹیبلز اور دنیا بنائی نا اگر دنیا ہی نہیں ہوتی تو ہم لوگ سب کیسے جیتے ہیں مون بنایا سنگ بنایا اور بنا بتاؤ اور سکار بنائی سکار بنایا اللہ تعالیٰ نے آنیملز بنائے برڈز بنائے اور سورج بنائی سورج بنائی اللہ تعالیٰ نے کتنا کتنا کچھ بنایا اور سب چیز learn��ہ کچھ بنائا ک置یز بنائیا وہ کتنا اچھا بنائیا ہاں کتنا پوفیکٹ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام کیا ہے زمین بنائی ہے زمین کے اندر بھی اے ہم لوگ نے محنت کیا مطلب کیا ہوگا ہے اور وہ محنت بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہو دینے والا تو اللہ ہی ہے تو کتنے لوگ ہیں ہم لوگ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے سب لوگ مل جائیں سارے انسان مل کر کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے اللہ تعالیٰ نے جو بنایا اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بنایا سب چیزیں لے کے مکھی بھی بنا بیبی بھی بنایا بیبی کو اللہ تعالی نے رزق بھی دیا ماں کے پیٹ میں ماں کے کوک میں تو ہم دیکھتے ہیں کتنا کچھ دیا اللہ تعالی نے الخالق الخالق یاد رہے گا نام انچالا اللہ تعالی نے دانت دیئے اگر دانت نہیں ہوتے تنگ نہیں ہوتی اگر موت ہوتا لیکن دانت نہیں ہوتے دانت نہیں ہوتا دانت ہمیں پروپر ٹیٹ دیتے بات کرنے میں بھی ہیٹ پتہ اور چبانے بھی اور اللہ تعالی نے ایک ہی ٹائپ کے دانت نہیں دیئے تنگ دیئے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ نے آئیز بنائے اور کیسی آئیز بنائے لائن ٹائگر اگر آئیز کے ساتھ آئی لیڈ نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہمارے پاس آئی لیڈ نہیں ہوتی تو ہمارے آئیز خراب جاتی معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آئیز دیئے تو الکھالک یاد رہے گا نام اللہ تعالیٰ کو آپ پرکارتے ہو تو الکھالک ہے اللہ تعالیٰ the creator بنانے والا تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی کئی ٹائپ کی گھر بناتے ہیں ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو الکھالک یاد رہے گا انشاءاللہ second الباری الباری جو ہے نا الباری وہ connected ہے الباری یعنی بنانے والا بنانے والا اللہ تعالیٰ الخالق ہے creator اور الباری ہے بنانے والا ہے اب دونوں میں فرق کیا ہے کہ الباری کے اندر کتنی ساری الگ الگ ٹائپ کی چیزیں بنانے والا invention جو اللہ تعالیٰ کے ہیں سارے سب الگ الگ قسم کی چیزیں ہیں مطلب سب ایک ٹائپ نہیں ہے سب الگ الگ البرا لحوز سے باری آتا ہے مطلب سب الگ 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 مطلب سب ایک ہی ٹائپ کی نہیں ہے ہم ہے اور مکھی ہے ہم آئے اور مکھی میں بہت فرق ہے ہے کہ نہیں ہے مکھی نہیں ہے اور ہم لوگ ہیں اور بہت بڑا لائن ہے ہاں بہت بڑا الیفنٹ ہیں تو ہدا میں اور الیفنٹ میں فرق ہے ہاں بہت بڑا بہت بڑا اس کے ایک ایک لیک کتنے بڑے ہیں نوانا ہے ٹری کی ٹرنک کی طرح بڑے 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 لیک سب الگ الگ ٹائپ کے کریشنز بنایا اور الگ الگ ٹائپ کا بنایا اللہ تعالیٰ نے الباری سے کچھ علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ مٹی سے بنانا بھی اس میں آتا ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے کچھ کریشن سے بھی دوسرے کریشن بنائے کچھ مخلوق میں سے دوسری مخلوق بنائے تو مٹی میں سے جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا بنایا ہے انسان کو تھرڈ تیسرا نام المصور 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 کا مطلب کیا ہے مطلب تصویر بنانے والا مطلب کہ فارم بنانے والا اب دیکھو مثال کے طور پر میں یہ سب گریم پینسلز لے رہا ہوں 1,2,3,4,5 ہاں چلو یسرا پکڑو ہدا ایک پکڑو ایک آپ کے لئے ایک آپ کے لئے اور ایک میرے ہاتھ میں ہم سٹارٹ کر رہے ہیں رکھو اپنے اپنی پینسل یہاں آیا نہیں آیا اب آنا ہے تھوڑا سا آگیا جاؤ کھڑے ہو جاؤ اوکے ویری گوٹ ٹھیک ہے اب میں تھوڑا سا مکس کر دیتا ہوں اب ہدا اس میں سے کونسی پینسل حمزہ بھائی کی ہے تچ کرو اوپر سے تچ کرو بیٹا نیچے سے نہیں اوپر سے یہ یہ تو میری پینسل ہے اور ہوتا نے اپنی پینسل پکڑی نہیں پہلی بات میں نے پکڑا ہوں ہاں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ بھائی کی پینسل آپ نہیں پہچان پہ کیوں نہیں پہچان پہ ملوم ہے کیونکہ سب دکھنے میں سیم دکھ رہی ہے اگر میں ایسے 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 ملوم ہے کہ ہمزہ بھائی کی پینسل کونسی ہے بلو کونسی نہیں بول سکتے ہیں سب سیم دکھ رہی ہے اب دیکھو کیوں ملوم ہے جس نے بنایا سب سیم بنایا ذرا سوچو سارے کروڑوں کروڑوں کروڑ انسان دنیا میں کتنے انسان ہیں ملوم ہے آپ کو 750 کروڑ 750 کروڑ ایک کروڑ میں کتنے لاکھ ہوتے ہیں ایک کروڑ میں کتنے ہوتے ہیں ملوم ہے آپ کو 100 لاکھ ہوتے ہیں اور ایک لاکھ میں کتنے ہوتے ہیں ہنڈر تھاؤزن ہوتے ہیں اور ایک تھاؤزن میں کتنے ہوتے ہیں ہنڈر تھاؤزن ایک تھاؤزن کے اندار ون تھاؤزن ہوتے ہیں ہاں ون تھاؤزن میں ون تھاؤزن ہی کہیں گے اگر سارے 750 کروڑ لوگ سب سیم دکھتے ہیں عبداللہ سب کے سب اگر سیم دکھتے ہیں تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں پھر اب ہم لوگ چار ہی اگر سب سیم دیکھتے سب کے سب پانچ لوگ سیم ہی دیکھتے ہاں اس سے نہ ہم لوگ کا نام رکھا گیا نہیں اگر پانچوں سیم دیکھتے تو معلوم کیسے پڑھتا حمزہ کون ہے عبداللہ کون ہے یوسرا کون ہے ہدا کون ہے اور میں کون ہوں معلوم کیسے پڑھتا کیسے معلوم پڑھتا ہے آپ نے میرے میں اپنے فیس دیکھا ہے آپ کو کیسے معلوم پڑھتا ہے آپ حمزہ ہو کیوں کہ میں فیس ہالا گیا تو کیا کرتے ہم لوگ اور صرف سارے ساتھ سو کروڑ انسان نہیں سوچو سارے کے سارے جانور بھی اور انسان سب ایک جیسے دیکھتے سارے سارے کروڑوں جانور سب جانور ڈاگ بھی ویسا ہی دیکھتا ہے کیاڈ بھی ویسا ہی دیکھتے ہیں کاؤ بھی ویسا ہی دیکھتے ہیں گوڑ بھی ویسا ہی دیکھ رہا ہے شیپ بھی ویسا ہی دیکھ رہے ہیں لائن بھی سب لوگ سیم دیکھ رہے ہیں ہاں اور سب انسان بھی ویسے دکھ رہے ہیں اور فشل بھی ویسے دکھ رہی ہیں تو کیا ہوتا آپ انسان ہو کے لائن ہو آپ انسان ہو کے گوٹ ہو وہ معلوم ہی نہیں پڑتا اگر گوٹ اور انسان سیم دکھتے تو کیسے معلوم پڑتا پتا ہے آپ کو جسی گوٹ گراس کرتی ہے اب یہ دیکھنا پڑتا کہ اب یہ گراس کھائیں گے تو گوٹ ہے اور گراس نہیں کھائیں گے تو تو انسان ہے شاید دیکھو اب یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا آپ کو گوٹ کیسا دکھتا ہے آپ کو گوٹ پہچاننے آتا ہے اگر آپ جیسے میرر میں دکھتے ہو گوٹ بھی ایسا ہی دکھتا تو آپ پہچانتے گوٹ کو آپ میرر میں دیکھ رہے ہو کہ گوٹ ہے کہ ہمزہ ہے معلوم کیسے پڑتا تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المصور المصور کا مطلب کیا ہے معلوم ہے تصویر بنانے والا اللہ تعالیٰ نے گوٹ کی الگ تصویر بنائی لائن الگ دکھ رہا ہے انسان الگ دکھ رہا ہے انسان میں حمزہ الگ دکھ رہا ہے عبداللہ الگ دکھ رہا ہے یوسرا الگ دکھ رہی ہے ہدا الگ دکھ رہی ہے سیم دکھتے تو تو پھر کیا ہوتا سب پرابلم ہی پرابلم ہوتے ہیں ہمارے کنفیوشن ہو جاتے ہیں بلکل بوائز بھی الگ دکھتے ہیں گرلز بھی الگ دکھتے ہیں سب انسان پر لکھے رکھنا پڑتا ڈاپ پہ فیس پہ نام لکھنا پڑتا ہے عبداللہ حمزہ سب کو لکھے رکھنا پڑتا اور وہ بھی سیم دیکھتے ہیں پیچھے سے نہیں پیچھان سکتے جا کے دیکھو عبداللہ ہے کہ حمزہ ہے ہاں یہ شور نیر تھے چھوٹے چھوٹے نوشے میں آتے کوئی معلوم ہے دونوں کا لے دونوں کا بیٹ بھی سیم ہے کچھ معلوم نہیں پڑتا سیم ہے چھوڑے کے کپڑے بن کے آتے کوئی اشکار نہیں ایک دو ٹوین نہیں ہو تو کتنا پرابلم ہو جاتا ہے آپ لوگ اگر ٹوین دیکھو جڑوا وہ دونوں سیم دیکھتے ہیں اس میں اتنا پرابلم ہو جاتا ہے سب کے سب سارے سات سو کروڑ انسان کروڑوں جانور کروڑوں پرندے سب ایک جیسے دیکھتے تو کتنا بڑا پرابلم ہوتا تو اللہ تعالی کے ناموں میں اسے نام ہے المسووط تصویر بنانے والا فارمز بنانے والا دیکھو اللہ تعالی نے جو بنایا اس میں سے کسی چیز کو برا نہیں بلنا چاہی کسی کی شکل کیسی بنائی اللہ نے الگ الگ شکل بنائی کسی کو زیادہ بیوٹیفل بنایا کسی کو کم بنایا وہ بھی ٹیسٹ ہے امتحان ہے اللہ چاہتے ہیں تو سب کے سب بیوٹیفل دیکھتے ہیں وہ بولے کہ تو تو کتنا گھو رہے دیکھتے ہیں میں تو کتنا انلکی ہو ایسا ہاں انلکی بولتے ہیں انلکی بولنا غلط ہے یہ اللہ نے بنایا الحمدللہ ناشکری نہیں کرنا چاہی بلکل صحیح تو یہ سب باتیں دیکھنے کے بعد آگے بڑھیں گے کوئی کوئی بولتے کہ تمہارا گھر کتا گندہ ہم لکھوں کتا صاف ہے ہاں ہاں تو ویسے بھی نہیں بولنا چاہی لیکن صاف رکھنا چاہی گھر کو لکھوڑے آج کل بیٹھے ہوئے گا ایسا ہوئے گا وہ بھی نہیں good and bad اللہ کے ہاتھ میں تو ہم نے تین نام دیکھیں پھر سے ایک بار ریپیٹ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں ہم ایک بہت انٹرسٹنگ گیم سے یہ گیم میں چیلنج یہ ہے کہ آپ کو یہ باسکٹ اپنے سر کے اوپر رکھنا ہے آنکھیں بند کرنا ہے اور چمت سے یہ سمپل ہے روئی کے بال اٹھا کر اس باسکٹ میں ڈالنا ہے جتنے روئی کے بال گئے آپ کو اتنے پوائنٹس ملیں گے اور جو نہیں گئے تو وہ پوائنٹ نہیں ملیں گے آنکھیں بند یہ سر کے اوپر آپ ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں لیکن ایک ہاتھ سے پکڑنا تاکہ دوسرے ہاتھ سے چمت سے ڈال دو کان سب سے پہلے کریں میں Abdullah نے اس فرس Abdullah آپ کی بند ہونا چاہیے کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کی عیسے اندر ہی دیکھنے کیمرا بتا دیں گے وہ لوگ کو اس کے اندھر تاپر لیمیٹ ہے ثرتی سیکنڈ On your mark get set بسم اللہ نہ مرکو اور اس کے لیے تک 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 بدلہ نے دارے ٹتال کتنے گزد گزد ام گزد 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 بدلہ نے 7 balls of cotton اٹھائے اتنی افرٹ میں okay who's next کون next time Yusra is next on your mark get set بسم اللہ eyes closed دے کارا وہ eyes, time up time up two two three total two 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 yeah ہاں نہیں یہ دو دو ایک ساتھ ہے اب بھی لاس میں آئے نا دو تو مطلب کتنے تھے پہلے سے ون تھے کی تیور تھے ون جسرا کو ملے ون پوائنٹ no problem آپ نے try کیے اور میں آپ سب کو ایک بہت پیار ہی بات لاس میں بتانے والا ہوں چلی آگے سب کون نیکس ہے میں نیکس ہے حمزہ آئیس کلوز ہاں ویک منٹ پہلے آپ یہ آرینج کر لیجے ویٹ eyes close on your mark get set bismillah time up اور حمزہ کو ملے total 1, 2, 3, 4, 5 and 6 عبداللہ کو ملے 7 حمزہ کو ملے 6 یوسرا کو ملے 1 and last میں کان ہے ہدا 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 لے ہاں 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 ساکرہ Time out Uda کے گئے 2 3 3 Uda got 3 تو یہ game سے آپ لوگوں نے کیا کیا سیکھا کیونکہ اگر آئیس نہیں ہے آئیس کی آئیس کی امپارٹنس سیکھے ہم لوگوں نے بلکل اور کیا پتہ چلا آپ کو اور کیا آئیس نہیں ہوتی تو ہم لوگ دیوار سے ٹکرا سکتے ہیں کوئی کوئی لوگ ایک باری سٹیک لے گی ایسا ایسا فرانک مانگ رہا تھا اور کوئی کوئی آئیس نہیں ہوتی تو کوئی اور لکھا جاتا ہے اس کو اچھا میں آپ لوگوں کو بہت پیاری بات بتانا چاہتا ہوں سنا پتہ ہیں آپ کو آپ جب لکھے جا رہے تھے تو کتنی بار آپ کا چمچ کھالی جا رہا تھا دیکھا آپ لوگوں نے دوسروں کا ایسا لگ رہا تھا آپ کو کہ میں نے تو ڈال دیا لیکن حقیقت میں خالی تھا بس ایسے ہی کر کے ڈالے 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 لیکن کتنی بار تو خالی تھا پتہ ہیں آپ کو ریال لائف میں بھی ایسا ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے معلوم ہے کتنی بار ہم لوگوں کو نیکی کرنے جاتے ہیں نیکی عبداللہ حمزہ نیکی کرنے جاتے ہیں ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نے تو یہ نیکی کر لی لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں ملا میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جس سے وہ نیکی کینسل ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ خالی ہو جاتا ہے وہ کیا ہے پتا ہے آپ کو آپ کی نیت نیت آپ کو پتا ہے ہم لوگ کوئی کام کرتے ہیں تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے ہاں ہاں اچھی کس کے لئے کرنا چاہیے اللہ کے لئے صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے امال کا دار و مدار مطلب بیسز نیت پر ہے آمال کس کے اوپر ہے نیت پر حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو صرف اللہ کے لئے ہے اللہ تعالیٰ کون سے عمل قبول کرتے ہیں صرف اللہ کے لئے ہے اچھا مجھے کوئی غلط نیت بتا غلط نیت بتا غلط نیت غلط نیت مطلب کی جیسے کہ وہ لوگ شرکت اللہ کے علاوہ اوروں کے لئے کرنا اور کے لئے شرکت ایک بات ہوگا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریح کرنا اللہ کے شرکت پھر بولتا میں نماز پڑھ رہا ہوں پھر وہ سچے دل سنائی پڑھتے ہیں اوکے اوکے تو فیلال دیکھو آپ لوگوں کو میں ایک بات بتا رہا ہوں پتا ہے آپ کو کچھ غلط نیتیں جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھ رہے ہیں کیوں تاکہ سب لوگ دیکھیں گے میں کتنی نماز پڑھ رہا ہوں اور سب لوگ بولیں گے آہا حمزہ عبداللہ یسرا حدا تم کتنی نماز پڑھتے ہو تو لوگوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھنا صحیح گلت ہے کیوں کس کے لئے نماز پڑھنا چاہیے اللہ کے لئے فی کوئی ہے جو صدقہ دے رہا ہے کوئی ہے جو صدقہ دے رہا ہے بلے دکھاؤں گا میں سب کو میں کتنے پیسے دیتا ہوں لوگ بولیں گے کتنا دیالو ہے کتنا چائرٹیبل ہے لوگ میری واہ واہ کہیں گے تو یہ جو کر رہے ہیں تو یہ صحیح گلت ہے گلت ہے کیوں صدقہ کس کے لئے دینا چاہیے ہاں کس کے لئے دینا چاہیے اب ان کا کیا معاملہ ہے نماز تو پڑھے ان کو ایسا لگ رہا ہے مل گیا لیکن کیا ملا کچھ نہیں خالی صدقہ دیئے لیکن کچھ ملا نہیں ملا کوئی کوئی لوگ کیا کہتے ہیں مہم جیسے کہ کوئی بھیگمار پڑھا تو اس کے لئے صدقہ لیتا ہے اسے روز روز نہیں رہتے ییس تو آپ لوگوں کو میں بات بتا رہا ہوں اب آپ لوگ دیکھو یہ سیکھ رہے ہو یہ کس کے لئے سیکھ رہے ہو اللہ کے لئے اگر آپ لوگوں کے نیت میں آ جائے ہاں میں اس لئے کروں گا تاکہ مجھے سٹکر ملے ہاں یا میں ٹوئی کے لئے کر رہا ہوں تو وہ سٹکر اور ٹوئی لینا جائز ہے آپ کے لئے لیکن آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے ملس اہم سکھانے کی نیت ہو نہیں چاہیے سیکھنے کی نیت ہو نہیں چاہیے لیکن دکھاوے کی نیت ہو نہیں چاہیے نہیں اچھا دکھاوے کے لئے کوئی بھی اچھا کام کرے تو اللہ تعالیٰ وہ عمل کبول نہیں کرے تو آپ لوگ ایسا کریں گے اپنی زندگی میں ویسٹ کر دیں گے کوشش بھی کیے میند سے اوپر لکھے گا ہے دالے لیکن خالی خالی تھا اور کب معلوم پڑے گا معلوم ہے کہ کتنا جماع ہے کب معلوم پڑے گا معلوم ہے قیامت کے دن معلوم پڑے گا کہ آپ کی باسکٹ میں کتنی نیکی ہے اور کتنا سب آپ نے دالے دالے لیکن خالی خالی دالے کچھ جماع نہیں ہوا وہ کب پتا چلے گا قیامت کے دن پتا چلے گا یہ ایک چھوٹا سا لیسن تھا ہم سب کے لیے آج کے اس تسکیہ سیکشن میں انشاءاللہ پھر ملیں گے دیکھتے رہیے پروگرام قیامت کے دن پتا چلے گا وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین وسلام علیکم ورحمت اللہ قیامت کے دن پتا چلے گا